السلام علیکم نائنٹ کلاس بیٹا آج ہم پڑھیں گے سورت الانبیاء تو آج پہلے ہم اس کا تارث دیکھتے ہیں سورت الانبیاء مکی صورت ہے اس میں 112 آیات ہیں سورت الانبیاء میں پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کا حوالہ دے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ثابت فرمایا گیا ہے اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورت الانبیاء رکھا گیا ہے انبیاء نبی کی جمع ہے سورت الانبیاء ان سورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا قدیم مال اور قیمتی اساسہ ہے یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4737 ہے دوسری مکی سورتوں کی طرح سورت الانبیاء کا خلاصہ بھی توحید رسالت اور آخرت کا بیان ہے تو آپ دیکھتے ہیں ہم اس کے کوسٹن آنسل کوسٹن نمبر 1 ہے سورت الانبیاء کو یہ نام کیوں دیا گیا آنسل ہے سورت الانبیاء میں پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کا حوالہ دے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ثابت کیا گیا ہے اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورت الانبیاء ہے سیکنڈ کوسٹن ہے سورت الانبیاء کی ایک فضیلت تحریر کریں تو اس کا انصر ہم بخاری شریف کی حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں سورت الانبیاء کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرا قدیم مال اور قیمتی اساسا ہیں یعنی قدیم مال جو حضرت آدم الاسلام سے شروع ہوا ہے وہاں سے لے کر ابھی تک چڑھا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا اور قیمتی اساسا ان سب سے قیمتی مال ہے سورت الانبیاء کا خلاصہ کیا ہے تو انصر ہے سورت الانبیاء کا خلاصہ تو ہی رسالت اور آخرت کا بیان ہے تمام مکی صورتوں کا خلاصہ تو ہی رسالت اور آخرت کے بیان پر ہی منحصر ہے کیونکہ مکی زندگی میں اللہ کی طرف دعوت دینے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی طرف دعوت دینے اور اچھے اور برے آمار کے انجام کی طرف توجہ دلائی گئی تھی کوسٹن نمبر فور ہے سورت الانبیاء کے علمیوں عملی نقاط میں سے کوئی سے دو تحریر کرے تو آنسر ہے اس کا سورت الانبیاء کے علمیوں عملی نقاط میں سے دو مدرجہ زیل ہیں بھک میں کافی زیادہ دیئے گئے ہیں ان میں سے ہم نے دو یاد کرنے ہیں تو آئیے اس کا آنسر دیکھتے ہیں سورت الانبیاء کی آیت نمبر سیون میں اللہ تعالی نے فرمایا جو بات ہم نہیں جانتے وہ ہمیں علم والوں سے پوچھ لینی چاہیے یعنی بجائے اس کے کہ ہم غلط بات پر عمل کریں یا غلط بات آگے پنچائے تو اہل علم سے صحیح بات پوچھ لینی چاہیے نمبر ٹو ہے سورت الانبیاء کی آیت نمبر ایٹین میں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی ہمیشہ حق کو باطل سے ٹکرا کر باطل کا سر کچل دیتا ہے یعنی ہمیشہ روج کس کو ملتا ہے سچائی کو اور باطل یعنی جوٹ ہمیشہ ہی شکست کھاتا ہے یہ تھے اس کے محتصر سوالات جو کچھات تھے اب ہم نفس دیکھتے ہیں اس کی فارمانی نیسٹ پسٹن ہے ہمارا الفاظ معنی مدرجہ زیر الفاظ کے معنی تحریر کریں انتامیدہ کہنے نہ لگے ان کے تامیدہ ہرنے نہ لگے ناسی کوہو جس پر وہ چلتے ہیں یا جس پر وہ چلنے والے ہیں یس بہو تیر رہے ہیں راتکن ملے ہوئے راتکن ملے ہوئے مو رزون مو موڑے ہوئے ہیں رواس یا پہار سقفن چھت یہ تھے اس کے الفاظ معنی نیسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ سورة الانبیاء کی مختصر آیات اور اس کا ایک لونگ کوسٹن جو کہ پی نمبر 47 پر ہے وہ کریں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی